موڈی جی کہہ رہا ہے کہ پھر ایک بار موڈی سرکار اب کی بار چار سو پار تو چار سو پار سی جو آئے دو تیائی محمود بنے گا تو بڑے بڑے فیش لے لینے میں موڈی جی سکسم ہو جائیں گے اور ایسے فیش لے لیں گے کہ اس دیش کی ہتھ کے اندر بھوتوں نے بھوشیت ہے آپ خود بچار نہیں کر سکتے خود نہیں سوچ سکتے ایسے فیش لے ہونے والے ہیں اس لیے میں آپ سب سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار کمل کا پھول اور آپ کا بوٹ میرے کھاتے میں آپ کا بوٹ کس کے کھاتے میں جائے گا موڈی جی کھاتے میں آپ کا بوٹ کس کے کھاتے میں جائے گا آپ کا بوٹ کس کے کھاتے میں جائے گا آپ مجھے ایک بات بتاؤ موڈی جی پردان مندری بن رہے ہیں اگر راہول گاندی بن رہے ہیں موڈی جی کو پردان مندری کون کون بنا رہے ہیں اب سب راؤل معندوم بنا رہے ہیں ایک بھی نہیں اب دیکھو سب لوگ موڈی جی کو پردانی مندر بنانا چاہتے ہیں موڈی جی پردانی مندر سے پردان ہوسر بنا رہے ہیں تو اب Defazی بقیم کریں سمیہ رہے ہاتھیں بہنو بائروں بازیں انہیں ہوگو جو سمجھ کے ساتھ چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے کوئی پڑھلو بن میں آئے گیا گمراہ ہو گیا یا بیکاہوں میں آئے گیا گلتی کر دی تو گلتی قیمت مانگیں وہ اتیاز محاب نہیں کریں انوازتے مہارو آپ سب ہوں نمیدن ہیں اور مہارو تو ہی تو ہی نمیدن ہیں کہ جن نگو پہلی پچاس ہزار پہلے چناؤں میں دوچھے ہزار پچاس ہزار میں اب انویں بطا بٹوں اگر جیتان بھیجاؤں تو سرکار میں منہیں کہ سیرگڑ کی آن بان اور سو بھی مان کا پرچائے کو ہجائے گا کہ واسطہ میں سیرگڑ جو ترے کرتا ہے وہی کروڑ بدلتا ہے سیرگڑ جس کے ساتھ ہے وہی لوگ سبا چناؤں دیتا ہے تو سیرگڑ میں جو پانی کی سمجھا ہے ان سمجھا کو لے کر کے دیش کے پردان منتری آدھینی نردن بودی جی نے تین سال کا سمیں ملائیا اور آستان سرکار سے بات کر کے گرندر سنجھ نے یہ کہا ہے کہ پھر سے سروے کراؤ اور ویدھائکوں کی انوصہ سے سہمتی سے اب یوزنا بننی چاہیے جنتہ کی سجاؤ کے انوصہ یوزنا بننی چاہیے اور ایسا عادیس ہم کو مل گیا ہے ہم نے آٹھ دن بیٹھ کر کے چوپن میل کارلے میں عدی کاریوں کو بلا کے وہ یوزنا واپس تیار کر دی اور اس کا پراروپ تیار کر کے پی ٹی اے بڑھا کے جنتہ کو بھیجا ہے کہ بھی جنتہ سجاؤ دے ان کو بھی سامیل کریں گے ہمارے انوصہ کو بھی سامیل کریں گے اور چار دون تک کسی یوزنا کا پروسیس ہوگا ہم آپ کو وشوات دلارہے ہیں کہ دیوانیاں ہم نے چار سو بیگا زمین جب ہم ویدھائک تھے اُس ہمیں ایکیور کری تھی وہاں نیا پھلٹر بنے گا نئی ڈگگی بنے گی اور چامو گاؤں میں بہت بڑا مکھی پمپنگ ایشیشن بنے گا چامو گاؤں میں اُس پمپنگ ایشیشن سے پہلا پورا ایک لین جائے گی ایک گدلہ ہی جائے گی ایک راہ ساگر جائے گی اور ان سبھی پنچائتوں میں ایک لیریا بھی جائے گی تو وہ لینے پنچائت مکھیالے پہ جائے گی پنچائت مکھیالے پہ ایک اور پمپنگ ایشیشن بنے گا اُس پمپنگ ایشیشن سے اُس پنچائت کی راجسو گاؤں مکھیالے پہ پائپ لین جائے گی اور راجستان گاؤں مکہ لے پر ایک سیڈوار اور مشتر بنے گا اس سیڈوار مشتر سے الگ الگ ڈانی بھائی جہاں بھی ڈانی ہے اس مشتر سے الگ الگ لینے نکلے گی اور یہ پروسیس چار دون سے پہلے پورا ہو جائے گا اور چار دون آتار شہیدہ ختم ہوگی اور چار دون کو گنجر سندھی سیکھاو صاحب چناؤ جیتیں گے اور چناؤ جیتنے کے بعد راجستان سرکار میں اور جرد دون مشن میں اب سب سے پہلا پروجیکٹ ہے سب سے پہلا پلان اگر کوئی سویکرد ہوگا تو گنجر سندھی سیکھاو صاحب کے سیوگ سے یہ سیرگرد بدان سماسیتر ہوگا یہ میں آپ کو وشوہ دلا رہا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیجر کی سنگٹر سمیشہ کا سمادان پیجر کے سنگٹ کا سنگٹر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمادان کر دیں گے یہ ہم آپ کو وشوہ دلا رہے ہیں نمبر ون دوسروں میں چامو گاؤں نے وشوہ دلا رہا ہوں چامو گاؤں کے جو بھی کام بڑے بڑے کام آپ اپنا معاشر پلانت تیار کریں کہ ہمارے چامو گاؤں کو کیسے بکشی لکھیں وہ اور جو بھی سمیشہ ہیں وہ سب سمیشہ ہیں آپ فائلوں میں لکھو اڑوس پڑوس گاؤں سے دو پنچائتوں سے دو بھی آپ سب پدا رہے ہو اپنے اپنے پنچائتوں کا معاشر پلانت تیار کریں وہ فائل آپ اپنے بیٹے بابو سنگھ کے پاس دے دو پانچ سال بعد وہی فائل لے کے آئیں گے اور ایک ایک کام کوئی اوپر آپ کے سامنے ٹھک لگا کے کہیں گے کہ آپ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا یہی سمیہ ہے صحیح سمیہ ہے انہوں سے میں آپ نے وشوات دیا ہوں کہ آپ اور ہی سمشہ سمہ دان لو وہ انتیم پڑاو ہے اور انہوں میں اپنے سب لوگوں نے سکری رہنوں ہیں جاگروک رہنوں ہیں میں آپ نے یہ تو ہی وشوات دیا ہوں کہ آپ ماری بھاگیداری راجتان سرکار میں بڑائی ہے اور کیندر سرکار میں اٹھوں گنڈر سنگھ جی سیکھاو صاحب جیت انجائی اور اپری بھاگیداری کیندر میں ہو جائی تو کیندروں ہی ہو جاناں آئی راجتان سرکاروں ہی ہو جاناں آئی انہوں سے مارو آپ سب کو نبیدن ہیں کہ یہ وشوات ہے کہ سیرگرڈ موڈی جی کے ساتھ ہے سیرگرڈ گنڈر سنگھ جی سیکھاو صاحب کے ساتھ ہے اور ہزارہ موٹوں سے آپ یہاں سے ویجے کر کے بھیجنا چاہتے ہو اور ماری لاج اور ایجت راکھو جاناں تو ائی سمیں ہیں کہ آپ دونوں کو جیتا ہوگے تب ہی اپنا وکاس ہوگا اور آپ کے بیٹے بابو سنگھ کو اگر کوئی چنتہ ہے تو وہ سیرگرڈ کے وکاس کی چنتہ ہے اور سیرگرڈ کا وکاس اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کڑی سے کڑی جوڑنی ہے موڈی جی کو مضبوط کرنا ہے گنڈر سنگھ جی کو پھر سے جیتا کر کیندر میں منتین بنانا ہے اگر اس بات کے لیے آپ پکزدر ہو اور میرا سمرزن کرتے ہو ہاتھ کھڑے کر کے گنڈر سنگھ جی کو بشوات دلاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ سب ساتھ ہو سب ساتھ ہو تو سب بھی اس تاریخ کو کمل کے پھول پر بٹن دابا کر آپ ایک ترفہ موڈ جیتا کرنا ہے ہمار کے ہی جگہ موڈ ہویا پچاس پرشنٹ پولنگ ہوئی لیکن گنڈر سنگھ جی میں آپ نے بشوات دلاؤں کہ بیدان سبہ شیطر سیرگڑ میں میں اگر اس تک تو دنبے پرشنٹ پولنگ کر دیا ہوں کرو ہم نہیں کرو بتاؤ ایک ترفہ پولنگ کر دو پیٹیوں بھر دے جیو اور پچھے آبر آدمیں سیر پورٹ دینوں ہیں تو میں بھی جب ایک ترفہ جیتا ہوں تو ہم بھی گروہ کے ساتھ سیر اوچہ کر کے کیندر سرکار کے پاس میں جائیں گے تین بار ہم نے لگاتار سیرگڑ سے ایک ترفہ جیت دلائی ہے راجستان سرکار کے پاس جائیں گے یہ پچیس زار بوٹوں سے پچھت محمد سے ہم کو جیتایا ہے تو جنتہ کے آدمیں بوٹ دینا تھا وہ جنتہ نے دے دیا اب آپ کی باری ہے ہمارا کام کرو آپ کے حق اور عدیقار کی لڑائی آپ کا بیٹا بابو سنگھ اور گزنر سنگھ لڑیں گے اور آپ کا ہر کام کر کے دیں گے ہوئی آپ نے بشوات دینا ہوں اور مہارو آپ سب وہ نمیدن ہیں کہ آپ سب آج سنکم لو کہ آپ پہ موڈی دن لاؤ گزنر سنگھ سیخہ وطن لاؤ اور اس بھارت دیس کو مضبوط کریں گے اگر ایسی باونہ آپ کی سب ہے تو دونوں مٹھی آمن کریے دونوں مٹھی آمن کر کے اور جوز کے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی وندے وندے ماترم ماترم اب میں نمیدن کروں اپرا ورطمان